ہیرہ کا کہیں پتا نہ چلا اور دن گزرتے جاتے تھے ہوری سے جہاں تک دوڑ دھوپ ہو سکی کی پھر ہار کر بیٹھ رہا کھیٹی باری کی بھی فکر کرنا تھی اکیلا آدمی کیا کیا کرتا اور اب اپنی کھیٹی سے زیادہ فکر تھی پونیا کی کھیٹی کی پونیا اب اکیلی ہو کر اور بھی پرچند ہو گئی تھی ہوری کو اب اس کی خوشاں مت کرتے بیٹھتی تھی ہیرہ تھا تو وہ پونیا کو دبائے رہتا تھا اس کے چلے جانے سے اب پونیا پر کوئی انکس نہ رہ گیا تھا ہوری کی پٹی داری ہیرہ سے تھی پونیا ابلا تھی اس سے وہ کیا تنا تنی کرتا اور پونیا اس کے سوابھاؤ سے پریچت تھی اور اس کی سجنتہ کا اسے خوب دنڈ دیتی تھی خیریت یہی ہوئی کہ کارکن صاحب نے پونیا سے بقایا لگان وصول کرنے کی کوئی سختی نہ کی کیول تھوڑی سی پوجہ لے کر راجی ہو گئے نہیں ہوری اپنے بقایا کے ساتھ اس کی بقایا چکانے کے لیے بھی کرز لینے کو تیار تھا ساون میں دھان کی روپائی کی ایسی دھوم رہی کہ مجور نہ ملے اور ہوری اپنے کھیتوں میں دھان نہ روپ سکا لیکن پونیا کے کھیتوں میں کیسے نہ روپائی ہوتی ہوری نے پہل رات رات تک کام کر کے اس کے دھان روپے اب ہوری ہی تو اس کا رکھشک ہے اگر پونیا کو کوئی کشت ہوا تو دنیا اسی کو تو ہنسے گی نتیجہ یہ ہوا کہ ہوری کی خریف کی فصل میں بہت تھوڑا اناج ملا اور پونیا کے بکھار میں دھان رکھنے کی چکانہ رہی ہوری اور دھنیا میں اس دن سے برابر من مٹاؤ چلا آتا تھا گوبر سے بھی ہوری کی بولچال بند تھی ماں بیٹے نے مل کر جیسے اس کا بہشکار کر دیا تھا اپنے گھر میں پردیسی بنا ہوا تھا دون آووں پر سوار ہونے والوں کی جو درگتی ہوتی ہے وہی اس کی ہو رہی تھی گاؤں میں بھی اب اس کا اتنا آدھر نہ تھا دھنیا نے اپنے ساہس سے ستریوں کا ہی نہیں پروشوں کا نیتری تو بھی پرابت کر لیا تھا مہینوں تک آس پاس کے علاقوں میں اس کانڈ کی خوب چرچہ رہی یہاں تک کہ وہ ایک علاوک ایک روپ تھارن کرتا جاتا تھا دھنیا نام ہے جی اس کا بھوانی کا عشت ہے اسے داروگا جی نے جو ہی اس کے آدمی کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈالی کہ دھنیا نے بھوانی کا سمیرن کیا بھوانی اس کے سیر آگئی پھر تو اس میں اتنی شکتی آگئی کہ اس نے ایک چھٹکے میں پتی کی ہتھکڑی توڑ ڈالی اور داروگا کی موچھیں پکڑ کر اکھار لی پھر اس کی چھاتی پر چڑھ بیٹھی داروگا نے جب خوب منتہ کی تب جا کر اسے چھوڑا کچھ دن تو لوگ دھنیا کے درشنوں کو آتے رہے وہ بات اب پرانی پڑ گئی تھی لیکن گاؤں میں دھنیا کا سممان بہت بڑھ گیا تھا اس میں عدبھت ساہس ہیں اور سمیہ پڑھنے پر وہ مردوں کے بھی کان کٹ سکتی ہے مگر دھیرے دھیرے دھنیا میں ایک پریورتن ہو رہا تھا ہوری کو پنیا کی کھیتی میں لگے دیکھ کر بھی وہ کچھ نہ بولتی تھی اور یہ اس لیے نہیں کہ وہ ہوری سے ورکت ہو گئی تھی بلکہ اس لیے کہ پنیا پر اب اسے بھی دھایا آتی تھی ہیرہ کا گھر سے بھاگ جانا اس کی پردشوت بھاونہ کی تشتی کے لیے کافی تھا اسی بیچ میں ہوری کو جوار آنے ڈگا فسلی بکھار پھیلا تھا ہی ہوری اس کی چپیٹ میں آ گیا اور کئی سال کے بعد جو جو جوار آیا تو اس نے ساری بکایا چکا لی ایک مہینے تک ہوری کھاٹ پر پڑا رہا اس بیماری نے ہوری کو تو کچل ڈالا ہی پر دھنیا پر بھی وجہ پا گئی پتی جب مر رہا ہے تو اس سے کیسا بیر ایسی دشاں میں تو بیریوں سے بھی بیر نہیں رہتا وہ تو اپنا پتی ہے لاکھ براہوں پر اسی کے ساتھ جیون کے پچیس سال کٹے ہیں سکھ کیا ہے تو اسی کے ساتھ دکھ بھوگا ہے تو اسی کے ساتھ اب تو چاہے وہ اچھا ہے یا برا اپنا ہے داریزار نے مجھے سب کے سامنے مارا سارے گاؤں کے سامنے میرا پانی اتار دیا لیکن تب سے کتنا لجت ہے کسی دھے تاکتا نہیں کھانے آتا ہے تو صرف جھکائے کھا کر اٹھ جاتا ہے ڈرتا رہتا ہے کہ میں کچھ کہنا بیٹھوں ہوری جب اچھا ہوا تو پتی پتنی میں میل ہو گیا تھا ایک دن دھنیا نے کہا تمہیں اتنا غصہ کیسے آ گیا مجھے تو تمہارے اوپر کتنا ہی غصہ آئے مگر ہاتھ نہ اٹھاؤں گی ہوری لجاتا ہوا بولا اب اس کی چرچہ نہ کر دھنیا میرے اوپر کوئی بھوت سوار تھا اس کا مجھے کتنا دکھ ہوا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں اور جو میں بھی کرود میں ڈوب مری ہوتی تو کیا میں رونے کے لیے بیٹھا رہتا میری لاز بھی تیرے ساتھ چتا پر جاتی اچھا چھپ رہا ہوں بے بات کی بات مت کرو گائے گئی سو گئی میرے سر پر ایک وپتی ڈال گئی بنیا کی فکر مجھے مارے ڈالتی ہے اسی لیے تو کہتے ہیں بھگوان گھر کا بڑا نہ بنائے چھوٹوں کو کوئی نہیں ہستا نیکی بدی سب بڑوں کے سراتی ہے ماغ کے دن تھے مہاوٹ لگی ہوئی تھی گھٹا ٹوپ اندھیرہ چھایا ہوا تھا ایک تو جانوں کی رات دوسرے ماغ کی بھرشا ماغ کا سسنناٹہ چھایا ہوا تھا اندھیرہ تک نہ سوچتا تھا ہوری بھوجن کر کے پنیا کے مطر کے کھیت کی میڑ پر اپنے منیہ میں لیٹا ہوا تھا چاہتا تھا شیط کو بھول جائے اور سو رہے لیکن تار تار کمبل اور پھٹی ہوئے مر جائے اور شیط کے جھونکوں سے گیلی پوال اتنے شطروں کے سمک آنے کا ساہس نیند میں نہ تھا آج تماغو بھی نہ ملا کہ اسی سے من بھیڑا تھا اپلا سلگا لائے تھا پر شیط میں وہ بھی پوچھ گیا بیوائے پھٹے پیروں کو پیٹ میں ڈال کر اور ہاتھوں کو جانگوں کے بیچ میں سے دبا کر اور کمبل میں مو چھپا کر اپنی ہی گرم سانسوں سے اپنے کو گرم کرنے کی چیشتہ کرتا رہا پانچ سال ہوئے یہ مر جائے بنوائی تھی دنیا نے ایک پرکار سے زبردستی بنوا دی تھی وہی جب ایک بار کابلی سے کپڑے لیے تھے جس کے پیچھے کتنی سانست ہوئی کتنی گالیاں کھانی پڑی اور یہ کمبل اس کے جنم سے بھی پھیلے کا ہے بچپن میں اپنے باپ کے ساتھ وہ اسی میں سوتا تھا جوانی میں گوبر کو لے کر اسی کمبل میں اس کے جاڑے کٹے تھے اور بڑھاپے میں آج وہی بوڑھا کمبل اس کا ساتھی ہے پر اب وہ بھوجن کو جبانے والا دانت نہیں دکھنے والا دانت ہے جیون میں ایسا تو کوئی دن ہی نہیں آیا کہ لگان اور مہاجن کو دے کر کبھی کچھ پچا ہو اور بیٹھے بیٹھائے یہ ایک نیا جنجال پڑ گیا نہ کرو تو دنیا ہسے کرو تو یہ سنشے بنا رہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پنیا کو لوٹ لیتا ہے اس کی ساری اوپج گھر میں بھر لیتا ہے احسان تو کیا ہوگا الٹا کلنک لگ رہا ہے اور ادھر پھولا کئی بے ریاد دلا چکے ہیں کہ کہیں کوئی سگائی کا ڈال کرو اب کام نہیں چلتا صبح اس سے کئی بار کہہ چکا ہے کہ پنیا کے وچار اس کی اور سے اچھے نہیں ہیں نہ ہو پنیا کی گریہستی تو اسے سمجھنی ہی پڑے گی چاہے ہس کر سنبھالے چاہے روک کر دنیا کا دل بھی ابھی تک صاف نہیں ہوا ابھی تک اس کے من میں ملال بنا ہوا ہے مجھے سب آدمیوں کے سامنے اس کو نہ مارنا چاہیے تھا جس کے ساتھ پچیس سال گزر گئے اسے مارنا اور ساری گاؤں کے سامنے میری نیچتہ تھی لیکن دھنیا نے بھی تو میری آبرو اتارنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی میرے سامنے سے کیسا قطرہ کا نکل جاتی ہے جیسے کبھی کی جان پہچان ہی نہیں کوئی بات کہتی ہے تو سونا یا روپا سے کہلاتی ہے دیکھتا ہوں اس کی ساری پھڑ گئی ہے مگر کل مجھ سے کہا بھی تو سونا کی ساری کے لیے اپنے ساری کا نام تک نہ لیا سونا کی ساری ابھی دو ایک مہینے تھے گلیا لگا کر چل سکتی ہے اس کی ساری تو مارے پیبندوں کے بلکل گثری ہو گئی ہے اور پھر میں ہی کون اس کا منوہار کر رہا ہوں اگر میں ہی اس کے من کی دو چار باتیں کرتا رہتا تو کون چھوٹا ہو جاتا یہی تو ہوتا کہ تھوڑا سا ادراون کرا تھی دو چار لگنے والی باتیں کہتی تو مجھے کیا چھوٹ لگ جاتی لیکن میں بٹھا ہو کر بھی اللو پنا رہا وہ تو کہو اس بیماری نے آ کر اسے نرم کر دیا نہیں جانے کب تک مو پھلائی رہتی اور آج ان دونوں میں جو باتیں ہوئی تھی وہ مانو بھوکے کا بھوجن تھی وہ دل سے بولی تھی اور ہوری گد گد ہو گیا تھا اس کے جی میں آیا اس کے پیروں پر سے ڈک دے اور کہے میں نے تجھے مارا ہے تو لے میں سیر چھکائے لیتا ہوں جتنا چاہے مار لے جتنی گالیاں دینا چاہے دے لے سہسا اسے منعیہ کے سامنے چوڑیوں کی جھنکار سنائی دی اس نے کان لگا کر سنا ہاں کوئی ہے پٹواری کی لڑکی ہوگی چاہے پندیت کی گھر والی ہو مٹا روکھاڑنے آئی ہوگی نچانے کیوں ان لوگوں کی نیت اتنی کھوٹی ہے سارے گاؤں سے اچھا پہنتے ہیں سارے گاؤں سے اچھا کھاتے ہیں گھر میں ہزاروں روپیے گڑے ہوئے ہیں لین دین کرتے ہیں جوڑی سوائی چلاتے ہیں گھوس لیتے ہیں دستوری لیتے ہیں ایک نہ ایک ماملہ کھڑا کر کے ہم سما کو پیستے ہی رہتے ہیں پھر بھی نیت کا یہ حال باپ جیسا ہوگا ویسی سنطان بھی ہوگی اور آپ نہیں آتے عورتوں کو بھیجتے ہیں اب یہ اٹھ کر ہاتھ پکڑ لوں تو کیا پہنی رہ جائے نیچ کہنے کو نیچ ہیں جو اوچے ہیں ان کا من تو اور نہیں چاہے عورت جات کا ہاتھ پکڑتے بھی تو نہیں منتا آنکھیں دیکھ کر مکھی نکلنی پڑتی ہے اکھاڑ لے بھائی جتنا تیرا جی چاہے اکھاڑ لے سمجھ لے میں نہیں ہوں بڑے آدمی اپنی لاج نہ رکھیں چھوٹوں کو تو ان کی لاج رکھنی پڑتی ہے مگر نہیں یہ تو دھنیا ہے پکار رہی ہے دھنیا نے پکارا سو گئے کی جاکتے ہو ہوری جھٹ پٹ اٹھا اور مڑیہ کے باہر نکل آیا آج معلوم ہوتا ہے دیوی پرسند ہو گئی اسے وردان دینے آئی ہے اس کے ساتھ ہی اس بادل بوندی اور جاڑے پالے میں اتنی رات گئے اس کا آنا شنگ کا پرد بھی تھا ضرور کوئی نے کوئی بات ہوئی ہے بولا تھنڈ کے مارے نیند بھی آتی ہے تو اس جاڑے پالے میں کیسے آئی سب کسل تو ہے ہاں سب کسل ہے کوبر کو بھیج کر مجھے کیوں نہیں بلوا لیا دھنیا نے کوئی اتن نہ دیا مڑیہ میں آ کر پوال پر بیٹھتی بھی بولی کوبر نے تو موہ میں کالک لگا تھی اس کی کرنی کیا پوچھتے ہو جس بات کو ڈلتی تھی وہ ہو کر رہی کیا ہوا کسی سے مار پیٹ کر بیٹھا اب میں کیا جانوں کیا کر بیٹھا چل کر پوچھو اسی رانٹ سے کس رانٹ سے کیا کہتی ہے بورا تو نہیں گئی ہاں بورا کیوں نہ جاؤں گی بات ہی ایسی ہوئی ہے کہ چھاتی دوگ نہیں ہو جائے ہوری کے من میں پرکاش کی ایک لمبی ریخانے پرویش کیا ساف ساف کیوں نہیں کہتی کس رانٹ کو کہہ رہی ہے اسی جھنیا کو اور کس کو تو جھنیا کیا یہاں آئی ہے اور کہا جاتی پوچھتا کون گوبر کیا گھر میں نہیں ہے گوبر کا کہیں پتہ نہیں جانے کہاں بھاگ گیا اسے پانچ بہینے کا پیٹھ ہے ہوری سب کچھ سمجھ گیا گوبر کو بار بار احرانے جاتے دیکھ کر وہ کھٹکا تھا ضرور مگر اسے ایسا کھلالی نہیں سمجھتا تھا یوکوں میں کچھ رسکتا ہوتی ہے اس میں کوئی نئی بات نہیں مگر جس روئی کے گولے کو اس نے نیلے آکاش میں ہوا کے چھوکوں سے اڑتے دیکھ کر کئول مسکرہ دیا تھا وہ سارے آکاش میں چھاک کر اس کے مارگ کو اتنا اندکارمائے بنا دے گا یہ تو کوئی دیوتا بھی نہ جان سکتا تھا گوبر ایسا لمپٹ وہ سرالگوار جسے وہ ابھی بچہ سمجھتا تھا لیکن اسے بھوچ کی چنتہ نہ تھی پججائت کا بھائی نہ تھا جنیاں گھر میں کیسے رہے گی اس کی چنتہ بھی اسے نہ تھی اسے چنتہ تھی گوبر کی لڑکا لچہ شیل ہے اناڑی ہے آتما فیمانی ہے کہیں کوئی نادانی نہ کر بیٹھے گبڑا کر بولا جنیاں نے کچھ کہا نہیں گوبر کہا گیا اس سے کہہ کر ہی گیا ہوگا دھنیاں جنجلا کر بولی تمہاری اککل تو گھاس کھا گئی ہے اس کی چہیتی تو یہاں بیٹھی ہے بھاگ کر جائے گا کہاں یہیں کہیں چھپا ہوگا دودھ تھوڑی پیتا ہے کہ کھو جائے گا مجھے تو اس کلمہی جنیاں کی چنتہ ہے کہ اسے کیا کروں اپنے گھر میں تو میں چھنٹ بار بھی نہ رہنے دوں گی جس دن گائل آنے گیا ہے اسی دن دونوں میں تاک چانک ہونے لگی پیٹ نہ رہتا تو ابھی بات نہ کھلتی مگر جب پیٹ رہ گیا تو جنیاں لگی غبلانے کہنے لگی کہیں بھاگ چلو گوبر ٹالتا رہا ایک عورت کو ساتھ لے کے کہاں جائے کچھ نہ سوجا آخر جب وہ آج سے رہ گئی کہ مجھے یہاں سے لے چلو نہیں پران دے دوں گی تو بھولا تو چل کر میرے گھر میں رہا کوئی کچھ نہ بولے گا میں اممہ کو منع لوں گا یہ گتھی اس کے ساتھ چل پڑی کچھ دور تو آگے آگے آتا رہا پھر نہ جانے کی در سے رک گیا یہ کھڑی کھڑی اسے پکارتی رہی جب رات بھیگ گئی اور وہ نہ لٹا بھاگی یہاں چلی آئی میں نے تو کہہ دیا جیسا کیا ہے اس کا پھل بھوک چھوڑی ایل نے میرے لڑکے کو چوپٹ کر دیا تب سے بیٹھی رو رہی ہے اٹھتی نہیں کہتی ہے اپنے گھر کون مو لے کر جاؤں بھکوان ایسی سنطان سے تو بانج ہی رکھے تو اچھا سبیرہ ہوتے ہوتے سارے گاؤں میں کاؤں کاؤں مت جائے گی ایسا جی ہوتا ہے ماہور کھالو میں تم سے کہے دیتی ہوں میں اپنے گھر میں نہ رکھوں گی گوبر کو رکھنا ہو اپنے سیر پر رکھے میرے گھر میں ایسی چھتیسیوں کے لیے جگہ نہیں ہے اور اگر تم بیچ میں بولے تو پھر یا تو تم ہی رہو گے یا میں رہوں گی ہوری بولا تجھ سے پناہ نہیں اسے گھر میں آنے ہی نہ دینا چاہیے تھا سب کچھ کہہ کے ہار گئی تلتی ہی نہیں دھر نہ کیے بیٹھی ہے اچھا چل دیکھوں کیسے نہیں اٹھتی گھر سیٹ کر باہر نکال دوں گا داڑی زار بھولا سب کچھ دیکھ رہا تھا پر چپی سادے بیٹھا رہا باپ بھی ایسے بے غیاء ہوتے ہیں وہ کیا جانتا تھا کہ ان کے بیچ کیا کچھری پک رہی ہے جانتا کیوں نہ تھا گوبر دن رات کھیرے رہتا تھا تو کیا اس کی آنکھیں پھوٹ گئی تھی سوچنا چاہیے تھا نا یہاں دور دور کر کیوں آتا ہے چل میں جھنیا سے پوچھتا ہوں نا دونوں مڑیاں سے نکل کر گاؤں کی اوڑ چلے ہوری نے کہا پانچ گھڑی کے اوپر رات گئی ہوگی دنیا بولی ہاں اور کیا مگر کیسا سوتا پڑ گیا ہے کوئی چور آئے تو سارے گاؤں کو موس لے جائے چور ایسے گاؤں میں نہیں آتے دنیا کے گھر جاتے ہیں دنیا نے ٹھٹک کر ہوری کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی دیکھو ہلا نہ مچانا نہیں سارا گاؤں جاگ اٹھے گا اور بات پھیل جائے گی ہوری نے کٹھور سر میں کہا یہ میں کچھ نہیں جانتا ہاتھ پکڑ کر کھسیٹ لاؤں گا اور کاؤں کے باہر کر دوں گا بات تو ایک دن کھل نہیں ہے پھر آج ہی کیوں نہ کھل جائے وہ میرے گھر آئی کیوں جائے جہاں گوبر ہے اس کے ساتھ کو کرم کیا تو کیاں سے پوچھ کر کیا تھا دنیا نے پھر اس کا ہاتھ پکڑا اور دھیرے سے بولی تم اس کا ہاتھ پکڑو گے تو وہ چلائے گی تو چلائے کرے مدہ اتنی رات گئے اندھیرے سرناٹے رات پہ جائے گی کہاں یہ تو سوچو جائے جہاں اس کے سکے ہو ہمارے گھر میں اس کا کیا رکھا ہے ہاں لیکن اتنی رات گئے گھر سے نکالنا ٹھیک نہیں پاؤں بھاری ہے کہیں ڈرڈر آ جائے تو اور اگت ہو ایسی دسہ میں کچھ کرتے دھرتے بھی تو نہیں بنتا ہمیں کیا کرنا ہے مرے یا جیے چاہے جہاں جائے کیوں اپنے موہ میں کالک لگاؤں میں تو گوبر کو بھی نکال بھار کروں گا دھنیا نے کمپیر چنتہ سے کہا کالک جو لگنی تھی وہ تو اب لگ چکی وہ اب جیتے جی نہیں چھوٹ سکتی گوبر نے نوکہ دوبا دی گوبر نے نہیں دوبائی اسی نے وہ تو بچہ تھا اس کے پنجے میں آ گیا کسی نے ڈوبائی اب تو ڈوب گئی دونوں دوار کے سامنے پہنچ گئے سہسا دھنیا نے ہوری کے گلے میں ہاتھ ڈال کر کہا دیکھو تمہیں میری سو اس پر ہاتھ نہ اٹھانا وہ تو آپ ہی رو رہی ہے بھاگ کی کھوٹی نہ ہوتی تو یہ دن ہی کیوں آ تھا ہوری کی آنکھیں آردھ رہو گئی دھنیا کا اماتر اس نے اس اندھیرے میں بھی جیسے دیپک کے سمان اس کی چنتہ جرجہ راکریتی کو شعبہ پردان کرنے لگا دونوں ہی کے ہردے میں جیسے اتیت یوون سچیتھو اٹھا ہوری کو اس وید یوونہ میں بھی وہی کومل ہردے بالی کا نظر آئی جس نے پچیس سال پہلے اس کے جیون میں پرویش کیا تھا اس آلنگن میں کتنا تھا واتسلی تھا جو سارے کلنک ساری بادھاؤں اور ساری مول بدھ پرمپراؤں کو اپنے اندر سمیٹ لیتا تھا دونوں نے دوار پر آ کر کیوار کے دراز سے اندر جھاکا دیوٹ کے تیل کی کپی جل رہی تھی اور اس کے مدھم پرکاش میں چھنیاں کھٹنے پر سر رکھے دوار کی اور موکیے اندکار میں اس آنند کو کھوج رہی تھی جو ایک شن پہلے اپنی موہنی چھوی دکھا کر ویلین ہو گیا تھا وہ آگت کی ماری ویانگ وانوں سے آہت اور اسے ایک بھون مل گیا تھا جس کے آشرے میں وہ اپنے کو سرکشت اور سکھی سمجھ رہی تھی پر آج وہ بھون اپنا سارا سکھ ویلاس لیے الادین کے راج محل کی بھانتی غیب ہو گیا تھا اور بھوش ایک وکرال دانوں کے سمان اسے نگل جانے کو کھڑا تھا ایک آئے ایک دوار کھلتے اور ہوری کو آتے دیکھ کر وہ بھے سے کانتی ہوئی اٹھی اور ہوری کے پیروں پر گر کر روتی ہوئی بولی دادا دوسرا ٹھوار نہیں ہے چاہے مارو چاہے کٹو لیکن اپنے دوار سے دھر دھر آؤ مت ہوری نے جھک کر اس کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار بھری سور میں کہا ڈر مت بیٹی ڈر مت تیرا گھر ہے تیرا دوار ہے تیرے ہم ہیں آرام شرا جیسی تُو بھولا کی بیٹی ہے ویسی ہی میری بیٹی ہے جب تک ہم جیتے ہیں کسی بات کی چندہ مت کر ہمارے رہتے کوئی تجھے تیرچھی آنکھوں سے دیکھنا سکے گا بھوج بھات جو لگے گا وہ ہم سب دے لیں گے دکھا تیر جمع رکھا جنیا سانتونا پا کر اور بھی خوری کے پیروں سے چمٹ گئی اور بولی دادا اب تم ہی میرے باپ ہو اور امہ تم ہی میری ماں ہو میں آنات ہوں مجھے سرند ہو نہیں میرے کاکا اور بھائی مجھے کچھا کھا جائیں گے دھنیا اپنے کروڑ آویش کو اب نہ روک سکی بولی تو چل گھر میں بیٹھو میں دیکھ لوں گی کاکا اور بھائیہ کو سنسار میں انہی کا راج نہیں ہے بہت کریں گے اپنے گہنے لے لیں گے پھیک دینا اتار کر ابھی زرہ دیر پہلے دھنیا نے دھنیا نے دھنیا نے جھنیا کو کلٹا کلنکنی کلمہی نجانے کیا کیا کہہ ڈالا تھا جھاڑوں مار کر گھر سے نکالنے جا رہی تھی اب جو جھنیا نے اس نے کھما اور آشواسن سے بھرے یہ واقع سنے تو ہوری کے پاؤں چھوڑ کر دھنیا کے پاؤں سے لپڑ گئی اور وہی سادوی جس نے ہوری کے سوا کسی پوروش کو آنکھ بھر کر دیکھا بھی نہ تھا اس پاپشتھا کو گلے لگائے اس کے آنسوں پوچھ رہی تھی اور اس کے ترست رہدے کو کومل شبدوں سے شانت کر رہی تھی جیسے کوئی چڑیا اپنے بچے کو پروں میں چھپائے بیٹھی ہو ہوری نے دھنیا کو سنکیت کیا کہ اسے کچھ کھلا پلا دے اور جھنیا سے پوچھا کیوں بیٹھی تجھے معلوم ہے کوبر کدھر گیا جھنیا نے اسے سکتے ہوئے کہا مجھ سے تو کچھ نہیں کہا میرے گھر تمہارے اوپر یہ کہتے کہتے اس کی آواز آنسوں میں ٹھوپ گئی ہوری اپنی ویاکلتا نہ چھپا سکا جب تنہیں آج اسے دیکھا تو کچھ دکھی تھا باتیں تو ہز ہز کر رہے تھے من کا حال بھگوان جانے تیرا من کیا کہتا ہے ہے گاؤں میں کہ کہیں باہر چلا گیا مجھے تو شنکہ ہوتی ہے کہیں باہر چلے گئے یہی میرا من بھی کہتا ہے کہ ایسی نادہ نہیں کی ہم اس کے دشمن تھوڑے تھے جب بھلی یا بری ایک بات ہو گئی تو وہ نبھانی پڑتی ہے اس طرح بھاگ کر تو اس نے ہماری چان آفت میں ڈال دی دھنیا نے جنیا کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے ہوئے کہا کائر کہیں کا جس کی باہر پکڑی اس کا نبھاہ کرنا چاہیے کہ موہ میں کالک لگا کر بھاگ جانا چاہیے اب جو آئے تو گھر میں پیٹھنے نہ دوں ہوری وہیں پوال پر لٹا گوبر کہاں گیا یہ پرشن اس کے ہردی آکاش میں کسی بکشی کی بھانتی مٹرانے لگا ایسے اسادھاران کانڈ پر گاؤں میں جو کچھ حلچر مچنی چاہیے وہ مچی اور مہینوں تک مچتی رہی جنیا کے دونوں بھائی لاتھیاں لے کر گوبر کو کھوشتے پیٹھتے تھے بھولا نے قسم کھائی کہ اب نہ جنیا کا موں دیکھیں گے نہ اس کاؤں کا ہوری سے انہوں نے اپنی سگائی کی جو بات چیت کی تھی وہ اب ٹوٹ گئی اب وہ اپنی گائے کے دام لیں گے اور نکت اور اس میں ولمب ہوا تو ہوری پر دعویٰ کر کے اس کا گھر دوار نیلام کرا دیں گے گام والوں نے ہوری کو جاتی باہر کر دیا کوئی اس کا ہکہ نہیں پیتا نہ اس کے گھر کا پانی پیتا ہے پانی بند کر دینے کی کچھ بات چیت تھی لیکن دھنیا کا چنڈی روپ سب دیکھ چکے تھے اس لیے کسی کی آگے آنے کی ہمت تا پڑی دھنیا نے سب کو سنا سنا کر کہہ دیا کسی نے اسے پانی بھرنے سے روکا تو اس کا اور اپنا خون ایک کر دے گی اس للکار نے سبھی کے پتے پانی کر دیے سب سے دکھی ہے جھنیا جس کے کاران یہ سب اپدرہ ہو رہا ہے اور گوبر کی کوئی خوچ خبر نہ ملنا اس دکھ کو اور بھی دارون بنا رہا ہے سارے دن موچ ہی پائے گھر میں پڑی رہتی ہے باہر نکلے تو چاروں اور سے واقبانوں کی ایسی ورشہ ہو کہ جان بچنا مشکل ہو جائے دن بھر گھر کے دندے کرتی رہتی ہے اور جب او سر پاتی ہے رو لیتی ہے ہر دم تھر تھر کامتی رہتی ہے کہ کہیں دھنیا کچھ کہنا بیٹھے اکیلا بھوجن تو نہیں پکا سکتی کیونکہ کوئی اس کے ہاتھ کا کھائے گا نہیں باقی سارا کام اس نے اپنے اوپر لے لیا گاؤں میں جہاں چار ستری پورش جمع ہو جاتے ہیں یہی کچھ سا ہونے لگتی ہے ایک دن دھنیا ہاتھ سے چلی آ رہی تھی کہ راستے میں پنڈیت داتا دین مل گئے دھنیا نے سر نیچہ کر لیا اور چاہتی تھی کہ کترہ کر نکل جائے پر پنڈیت جی چھیڑنے کا اوسر پا کر کب چوکنے والے تھے چھیڑ ہی تو دیا گوبر کا کچھ سرسندیز ملا کی نہیں دھنیا ایسا کپوت نکلا کی گھر کی زاری مرچاد پکار دی دھنیا کے من میں سویم یہی بھاو آتے رہتے تھے اداس من سے بولی برے دن آتے ہیں بابا تو آدمی کی مطی پھر جاتی اور کیا کہوں داتا دین بولے تمہیں اس دشتہ کو گھر میں نہ رکھنا چاہیے تھا دودھ میں مکھی پڑ جاتی ہے تو آدمی اسے نکال کر پھیک دیتا ہے اور دودھ پی جاتا ہے سوچو کتنی بدنامی اور جگہ سائی ہو رہی ہے وہ کلٹا گھر میں نہ رہتی تو کچھ نہ ہوتا لڑکوں سے اس طرح کی بھولچوک ہوتی رہتی ہے جب تک برادری کو بھاٹ نہ دوگے بامنوں کو بھوجھ نہ دوگے کیسے اتھار ہوگا اسے گھر میں نہ رکھتے کچھ نہ ہوتا خوری تو پاگل ہے ہی تو کیسے دھوکہ کھا گئی ڈاتا دین کا لڑکا ماتا دین ایک چمارین سے فسا ہوا تھا اسے سارا گاؤں جانتا تھا پر وہ تلک لگاتا تھا پوٹھی پترے بانچتا تھا کتھا بھاگوت کہتا تھا دھرم سنسکار کراتا تھا اس کی پرتشتہ میں ذرا بھی کمی نہ تھی وہ نتیسنان پوجا کر کے اپنے پاپوں کا پرائشت کر لیتا تھا رنیا جانتی تھی جنیا کو عشرے دینے سے ہی یہ ساری وپتھی آئی ہے اسے نہ جانے کیسے دیا آگئی نہیں اسی رات کو جنیا کو نکال دیتی تو کیوں اتنا اوپہاس ہوتا لیکن یہ بھائی بھی تو تھا کہ تب اس کے لیے ندی یا کوئے کے سوا اور ٹھکا نہ کہا تھا ایک پران کا مولی دیکھ کر ایک نہیں دو پرانوں کا وہ اپنے مرجات کی رکشہ کیسے کرتی ہے پھر جنیا کے گرب میں جو بالک ہے وہ دھنیا ہی کے ہردے کا ٹکلا تو ہے ہنسی کے ڈر سے اس کے پران کیسے لے لیتی اور پھر جنیا کی نمبرتہ اور دینتہ بھی اسے نرستر کرتی رہتی تھی وہ جلی بھونی باہر سے آتی پر جو ہی جنیا لوٹے میں پانی لاکر رکھ دیتی اور اس کے پاؤں دبانے لگتی اس کا کروہد پانی ہو جاتا بیچاری اپنی لجا اور دکھ سے آب دبی ہوئی ہے اسے اور کیا دبائے مرے کو کیا مارے اس نے تیور اسور میں کھا ہم کو کل پرتیسٹھا اتنی پیاری نہیں ہے مہاراج کہ اس کے پیچھے ایک جیون کی ہتیا کر ڈالتے بیاتا نہ سہی پر اس کی بہاں تو پکڑی ہی ہے نا میرے بیٹے نے کس موں سے نکال دیتی وہی کام بڑے بڑے کرتے ہیں مدہ انہیں کوئی کچھ نہیں بولتا انہیں کلنکی نہیں لگتا وہی کام چھوٹے کرتے ہیں ان کی مرجات بھی کر جاتی ہے ناک کر جاتی ہے بڑے آدمیوں کو اپنی ناک دوسروں کی جان سے زیادہ پیاری ہوگی ہمیں تو اپنی ناک اتنی پیاری نہیں داتا دین ہار ماننے والے جیونہ تھے وہ اس گاؤں کے نارت تھے یہاں کی وہاں وہاں کی یہاں یہی ان کا ویوسائے تھا وہ چوری تو نہ کرتے تھے اس میں جان جوکم تھا پر چوری کے مال میں حصہ باٹنے کے سمائے اوش پہنچ جاتے تھے کہیں پیٹ میں دھول نہ لگنے دیتے تھے زمیدار کو آج تک لگان کی ایک پائی نہ دی تھی کرکی آتی تو کوئے میں گرنے چلتے نوکے رام کے لیے کچھ نہ بنتا مگر آسامیوں کو سود پر روپیے ادھار دیتے تھے کسی اسطری کو اوشن بنوانا ہے داتا دین اس کی سیوہ کے لیے حاضر ہے شادی ویاحت اے کرنے میں انہیں بڑا آنند آتا ہے یش بھی ملتا ہے دکشنا بھی ملتی ہے بیماری میں دواداروں بھی کرتے ہیں جھاڑ پھوک بھی جیسی مریض کی اچھا ہو اور سوا چطور اتنے ہیں کہ جوانوں میں جوان بن جاتے ہیں بالکوں میں بالک بڑھوں میں بڑھے چور کے بھی مطر ہیں اور ساہ کے بھی گاؤں میں کسی کو ان پر وشواس نہیں ہے پر ان کی وانی میں کچھ ایسا آکرشن ہے کہ لوگ بار بار دھوکہ کھا کر بھی انہیں کی شرن میں جاتے ہیں سر اور داڑھی ہلا کر بولے یہ تو تو ٹھیک کہتی ہے دھنیا دھرماتما لوگوں کا یہی دھرم ہے لیکن لوک ریتی کا نباہ بھی تو کرنا ہی پڑتا ہے اسی طرح ایک دن لالا پٹیشوری نے ہوری کو چھڑا وہ گاؤں میں پرنیاتما مشہور تھے پرن ماسی کو نتی ساتھ نارائن کی قطع سنتے پر پٹواری ہونے کے ناتے کھیت بیگار میں جتواتے تھے سچائی بیگار میں کرواتے تھے اور آسامیوں کو ایک دوسرے سے لڑا کر رکھ میں مارتے تھے سارا گاؤں ان سے کھاپتا تھا غریبوں کو دس دس پانچ پانچ کرز دے کر انہوں نے کئی ہزار کی سمپتی بنا لی تھی فصل کی چیزیں آسامیوں سے لے کر کجھری اور پولیس کے عملوں کی بھیٹ کرتے رہتے تھے اس سے علاقے بھر میں ان کی اچھی دھاک تھی اگر کوئی ان کے ہتھے نہیں چڑھا تو وہ داروں کا گھنڈا سنگھ تھے جو حال میں اس علاقے میں آئے تھے پرمارتھی بھی تھے بخار کے دنوں میں سرکاری کنین باٹھ کر یشک کماتے تھے کوئی بیمار آرام ہو تو اس کی کشل پوچھنے اوش جاتے تھے چھوٹے موٹے جھگڑے آپس میں ہی تیہ کرا لیتے تھے شادی بیاہ میں اپنے پال کی کالین اور محفل کے سامان منگنی دے کر لوگوں کا اوبار کر دیتے تھے موقع پا کرنا چوکتے تھے پر جس کا کھاتے تھے اس کا کام بھی کرتے تھے یہ تم نے کیا روک پال لیا ہوری ہوری نے پیچھے پھر کر پوچھا تم نے کیا کہا لالا میں نے سنا نہیں پٹیشوری پیچھے سے قدم بڑھا کر پٹیشوری پیچھے سے قدم بڑھاتے ہوئے برابر آ کر بولے یہی کہہ رہا تھا کہ دھنیا کے ساتھ کیا تمہاری بدھی بھی کھاس کھا گئی جنیا کو کیوں نہیں اس کے باپ کے گھر پیچھ دیتے سید بید میں اپنی ہسی کر آ رہے ہو نہ جانے کس کا لڑکا لے کر آ گئی اور تم نے گھر میں بیٹھا دیا ابھی تمہاری دو دو لڑکیاں بیانے کو بیٹھی ہوئی ہیں سوچو کیسے بیڑا پار ہوگا ہوری اس طرح کی آلوچنائیں اور شبکامنائیں سنتے سنتے تنگ آ گیا تھا کن ہو کر بلا یہ سب میں سمجھتا ہوں لالا لیکن تم ہی بتاؤ میں کیا کروں میں جھنیا کو نکال دوں تو بھولا اسے رکھ لیں گے اگر وہ راجی ہو تو آج ہی ان کے گھر پہنچا دوں اگر تم انہیں راجی کر سکو تو جن پھر تمہارا احسان مانو مگر وہاں تو ان کے دونوں لڑکے خون کرنے پر اتار ہو رہے ہیں پھر میں کیسے اسے نکال دوں ایک تو نالا ایک آدمی ملا کہ اس کی بہاں پکڑ کر دکھا دے گیا میں ابھی نکال دوں گا تو اس تحصہ میں کئی محنت پس دوری بھی نہ کھڑ سکے گی کئی دوب دھز باری تو کسی اپرات لگے گا درہا لڑکیوں کا بیاء سو بھگوان مالک ہے جب اس کا سمجھ آئے گا کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا لڑکی تو ہماری برادری میں آج تک کبھی کواری نہیں رہی برادری کے در سے ہتیارے کا کام نہیں کر سکتا ہوری نمر سو بھاو کا آدمی تھا صدا سیر جھکا کر چلتا اور چار باتیں غم کھا لیتا تھا ہیرہ کو چھوڑ کر گاؤں میں کوئی اس کا اہت نہ چاہتا تھا پر سماج اتنا بڑا انرث کیسے سہلے اور اس کی مٹمردی تو دیکھو کہ سمجھانے پر بھی نہیں سمجھتا ستری پرش دونوں جیسے سماج کو چنوٹی دے رہے ہیں کہ دیکھیں کوئی ان کا کیا کر لیتا ہے تو سماج بھی دکھا دے گا کہ اس کی مریادہ توڑنے والے سکھ کی نید نہیں سو سکتے اسی رات کو اس سمجھا پر وچار کرنے کے لیے گاؤں کے ویدھاتاؤں کی بیٹھاک ہوئی داتا دین بولے میری عادت کسی کی نندہ کرنے کی نہیں سنسار میں کیا کیا کو کرم نہیں ہوتا اپنے سے کیا مطلب مگر وہ رانڈ دھنیا تو مجھ سے لڑنے پر اتارو ہو گئی بھائیوں کا حصہ دبا کر ہاتھ میں چار پیسے ہو گئے تو اب کپنت کے سوا اور کیا سوجیگی نیچ جات جہاں پیٹ بھر روٹی کھائی اور ٹیڑھے چلے یہی تو ساسطروں میں کہا ہے نیچ جات لتیا ہے اچھا پٹیشوری نے ناریل کا کش لگاتے ہوئے کہا یہی تو ان میں برائی ہے کہ چار پیسے دیکھے اور آنکھیں مت لیں آج خوری نے ایسی ہکڑی جتائی کہ میں اپنا سا موں لے کر رہ گیا نہ جانے اپنے کو کیا سمجھتا ہے اب سوچو اس انیتی کا گاؤں میں کیا پھل ہوگا جنیا کو دیکھ کر دوسری ودھواؤں کا من بڑھے گا کی نہیں آج بھولا کے گھر میں یہ بات ہوئی کل ہمارے تمہارے گھر میں بھی ہوگی سماج تو بھے کے بل سے چلتا ہے آج سماج کا انکچ جاتا رہے پھر دیکھو سنسار میں کیا کیا نرط ہونے لگتے ہیں جنگوری سنگھ دو ستریوں کے پتی تھے پہلی ستری پانچ لڑکے لڑکیاں چھوڑ کر مری تھی اس سمیہ ان کی عوستہ پیتالیس کے لگ بھگ تھی پر آپ نے دوسرا بیہا کیا اور جب اس سے کوئی سنتان نہ ہوئی تو تیسرا بیہا بھی کر ڈالا اب ان کی پچاس کی عوستہ تھی اور دو جوان پتنیاں گھر میں بیٹھی تھی ان دونوں ہی کے وشے میں ترہ ترہ کی باتیں پھیل رہی تھی پر تھاکر صاحب کی ڈر سے کوئی کچھ نہ کہہ سکتا تھا اور کہنے کا آؤثر بھی تو ہو پتی کی آڑ میں سب کچھ جائز ہے مصیبت تو اس کو ہے جسے کوئی آڑ نہیں تھاکر صاحب ستریوں پر بڑا کٹھوڑ شہسن رکھتے تھے اور انہیں گھمن تھا کہ ان کی پتنیوں کا گھونگٹ کسی نے نہ دیکھا ہوگا مگر گھونگٹ کی آڑ میں کیا ہوتا ہے اس کی انہیں کیا خبر بولے ایسی عورت کا دوسریر کٹ لے ہوری نے اس کلٹا کو گھر میں رکھ کر سماج میں وشب ہویا ہے ایسے آدمی کو گاؤں میں رہنے دینا سارے گاؤں کو بھرشت کرنا ہے رائے صاحب کو اس کی سوچ نہ دینی چاہیے صاف صاف کہہ دینا چاہیے اگر گاؤں میں یہ انیتی چلی تو کسی کی آبرو سلامت نہ رہے گی پنڈت نوکھے رام کارکن بڑے کلین برامر تھے ان کے دادا کسی راجہ کے دیوان تھے پر اپنا سب کچھ بگوان کے چرڑوں میں بھیٹ کر کے سادو ہو گئے تھے ان کے باپ نے بھی رام نام کی کھیتی میں عمر کاٹ تھی نوکھے رام نے بھی اور دس بجے تک بیٹھے رام نام نکھا کرتے تھے مگر بھگوان کے سامنے سے اٹھتے ہی ان کی مانوتہ اس عوروط سے وکرت ہو کر ان کے من وچن اور کرم سبھی کو وشاکت کر دیتی تھی اس پرستاؤں میں ان کے ادھکار کا اپمان ہوتا تھا پھولے وے گالوں میں دھسیوی آنکھیں نکال کر بولے اس میں رائے صاحب سے کیا پوچھنا ہے میں جو چاہیے کر سکتا ہوں لگا دو سو روپیے کی ڈان آپ گاؤں چھوڑ کر بھاگے گا ادھر بے دخلی بھی دائر کیے دیتا ہوں پٹیشوری نے کہا مگر لگان تو بیباگ کر چکا ہے جنگوری سنگھ نے سمرتھل کیا ہاں لگان کے لیے ہی تو ہم سے تیس روپیے لیے ہیں نوکھی رام نے کھمنڈ کے ساتھ کہا لیکن ابھی رسیت نہیں دی سبوت کیا ہے کہ لگان بیباگ کر دیا سر وہ سمبتی سے یہی تیہ ہوا کہ ہوری پر سو روپیے توان لگا دیا جائے کبل ایک دن گاؤں کے آدمیوں کو بٹور کر ان کی مجوری لے لینے کا بھی نہیں آوشک تھا سمبھو تھا اس میں دس پانچ دن کی دیر ہو جاتی پر آج ہی رات کو جھنیا کے لڑکا پیدا ہو گیا اور دوسرے ہی دن گاؤں والوں کی پنچائت بیٹھ گئی ہوری اور دھنیا دونوں اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے بلائے گئے چوپال میں اتنی بھیڑ تھی کہ کہیں تل رکھنے کی جگہ نہ تھی پنچائت نے فیصلہ کیا کہ ہوری پر سو روپیے نکت اور تیس من اناج ڈانڈ لگایا جائے دھنیا بھری صبح میں رودھے ہوئے کنٹ سے بولی پنچو خریب کو ستا کر سوکھ نہ پاؤ گے اتنا سمجھ لینا ہم تو مر جائیں گے کون جانے اس گاؤں میں رہیں نہ رہیں لیکن میرا سراب تم سب کو ضرور لگے گا مجھ سے اتنا کڑھا جریبانہ اس لیے لیا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے بہو کو اپنے گھر میں کیوں رکھا کیوں اسے اپنے گھر سے نکال کر سرک کی بھی کاری نہ بنا دیا یہ ہی نیا ہے پٹیشوری بولے وہ تیری بہو نہیں ہے ہرجائی ہے ہوری نے دھنیا کو ڈاٹا تو کیوں بولتی ہے دھنیا پنچ میں پرمیسور رہتے ہیں ان کا جنیائے ہیں وہ سیر آکھوں پر اگر بھگوان کی یہی اچھا ہے کہ ہم کاؤں چھوڑ کر بھاگ چاہیں تو ہمارا کیا بس پنچوں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ ابھی کھلیان میں ہے ایک دانہ بھی گھر میں نہیں آیا جتنا چاہے لے لو سب لے لینا چاہو سب لے لو ہمارا بھگوان مالک ہے جتنی کم ہی پڑے اس میں ہمارے دو بیل لے لینا دھنیا دانت کٹ کٹا کر بولی میں ایک تنہا ناش نہ دھوگی نہ کاؤڑی ٹانڈ جس میں بھوتا ہو چل کر مجھ سے لے اچھی دل لگی ہے سوچا ہوگا ڈاڑ کے بہانے اس کی سب جہجات لے لو اور نجرانہ لے کر دوسروں کو دے دو بھاگ بھگیچہ بیچ کر مجھے سے تر مال اڑاؤ دھنیا کے جیتے جیئے نہیں ہونے کا اور تمہاری لالسا تمہارے من میں ہی رہے گی ہمیں نہیں رہنا برادری میں برادری میں رہ کر ہماری مقتی نہ ہو جائے گی اب بھی اپنے پسینے کی کمائی کھاتے ہیں تب بھی اپنے پسینے کی کمائی کھائیں گے ہوری نے اس کے سامنے ہاتھ چوڑ کر کہا دھنیا میں تیرے پیر پڑھتا ہوں چھپ رہا ہم سب برادری کے چاکر ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتے وہ جو ڈانڈ لگاتی ہے اسے سر جھکا کر منجور کر نگو بن کر جینے سے تو گلے میں فاس ہی لگا لینا اچھا ہے آج مر جائے تو برادری ہی تو اس مٹھی کو پاہ لگائے گی برادری ہی تارے گی تو تریں گے پنچو مجھے اپنے جوان بیٹے کا موں دیکھنا نصیب نہ ہو اگر میرے پاس کھلیان کے اناج کے سوا کوئی اور چیز ہو میں برادری سے دھگا نہ کروں گا پنچو کو میرے بال بچوں پر دایا آئے تو ان کی کچھ پرورش کریں نہیں مجھے تو ان کی آکیا پال نہیں ہے دھنیا جھلا کر وہاں سے چلی گئی اور ہوری پہر رات تک کھریحان سے اناج ڈھوڑھو کر جنگوری سنگھ کی چوپال میں ٹھیر کرتا رہا بیس من جو تھا پانچ من گیہوں اور اتنا ہی مٹر تھوڑا سا چنا اور تلہن بھی تھا اکیل آدمی اور دو گرہستیوں کا بوجھ یہ جو کچھ ہوا دھنیا کے پرشاعت سے خوا جنیا بیتر کا سارا کام کر لیتی تھی اور دھنیا اپنی لڑکیوں کے ساتھ کھیتی میں جھٹ گئی تھی دونوں نے سوچا تھا گیہوں اور تلہن سے لگان کی یہ کس تعدہ ہو جائے گی اور ہو سکے تو تھوڑا تھوڑا سود بھی دے دیں گے جو کھانے کی کام آئے گا لمبے تنگے پانچ چھ مہینے کٹ جائیں گے تب تک جوار مکہ ساوہ دھن کے دن آ جائیں گے وہ ساری آشا مٹی میں مل گئی اناج تو ہاتھ سے گیا ہی سو روپیے کی گھٹری اور صرف پرلت گئی اب بھوجن کا کہیں ٹھکانہ نہیں اور گوبر کا کیا حال ہوا بھگوان جانے نہ خال نہ خوال اگر دل اتنا کچھا تھا تو ایسے کام ہی کیوں کیا مگر ہونہار کون ٹال سکتا ہے برادری کا وہ آتنک تھا کہ اپنے سر پر لات کر اناج ٹھو رہا تھا منو اپنے ہاتھوں سے اپنے قبر کھود رہا ہو زمیدار سہوکار سرکار کس کا اتنا روپ تھا کل بال بچے کیا کھائیں گے اس کی چنتہ پرانوں کو سوکھے لیتی تھی پر برادری کا بھائے پشاج کی بھانتی سر پر سوار آنکھو ستیے جا رہا تھا برادری سے پرتھرک جیون کی کوئی کلپنا ہی نہ کر سکتا تھا شادی بیاء منڈن چھے دن جن ممران سب کچھ برادری کے ہاتھ میں ہے برادری اس کے جیون میں ورکش کی بھانتی چڑ جمائے ہوئے تھی اور اس کی نسے اس کے روم روم میں بھیدھی ہوئی تھی برادری سے نکل کر اس کا جیون رشنکھل ہو جائے گا تار تار ہو جائے گا جب کھلیہان میں کیول ڈیر دو من جو رہ گیا تو دھنیا نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور پولی ہچا اب رہنے دو ڈھو تو چکے برادری کی لاج بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑو گے کہ سب برادری کے بھان میں جھوک دو گے میں تم سے ہار جاتی ہوں میرے بھاگ میں تم ہی جیسا بددو کا سنگ لکھاتا ہوری نے اپنا ہاتھ چھڑا کر ٹوکری میں اناج پھرتے ہوئے کہا یہ نہ ہوگا پنچوں کی آنکھ بچا کر ایک دانہ بھی رکھ لینا میری لیے حرام ہے میں لے جا کر سب کا سب وہاں ڈھیر کر دیتا ہوں پھر پنچوں کے من میں دیا اپچے گی تو کچھ میرے بال بچوں کے لیے دیں گے نہیں بھگوان مالک ہے دھنیا تل بلا کر بولی یہ پنچ نہیں ہے راچاس ہیں پکے راچاس یہ سب ہماری جگہ جمین چھین کر مال مالنا چاہتے ڈان تو بہاں نہ آئے میں سمجھتی جاتی ہوں پر تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی تم ان پھساچوں سے دیا کی آسا رکھتے ہو سوچتے ہو دس پانچ من نکال کر تمہیں دے دیں گے مو دھو رکھو جب ہوری نے نمانا اور ٹوکری سر پر دھرنے لگا تو دھنیا نے دونوں ہاتھوں سے پوری شکتی کے ساتھ ٹوکری پکڑ لی اور بولی اسے تمہیں نہ لے جانے دوں گی چاہے تم میری جان ہی لے لو مر مر کر ہم نے کمایا پہر رات رات کو سیچا اس لیے کہ پنچ لوگ موچھوں پر تاؤں دے کر بھوگ لگائیں اور ہمارے بچے دانے دانے کو ترسیں تم نے اکیلے ہی سب کچھ نہیں کر لیا ہے میں اپنی بچوں کے ساتھ ستھی ہوئی ہوں سیدھے سے ٹوکری رکھ دھو نہیں آج صدہ کے لیے ناتھا ٹوچائے گا کہہ دیتی ہو ہوری سوچ پر پڑ گیا دھنیا کے کتھن میں ستھی تھا اسے اپنے بال بچوں کی کمائی چھین کر تاوان دینے کا کیا عدیقار ہے وہ گھر کا سوامی اس لیے ہے کہ سب کا پالن کرے اس یہ نہیں کہ ان کی کمائی چھین کر برادری کی نظر میں سرخرو بنے ٹوکری اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تیرے سے بولا تو ٹھیک کہتی ہے دھنیا دوسروں کے حصے پر میرا کوئی جوڑ نہیں ہے جو کچھ بچا ہے وہ لے جا میں جا کر پنچوں سے کہے دیتا ہوں دھنیا اناج کی ٹوکری گھر میں رکھ کر اپنے رڑکیوں کے ساتھ پوتے کی جنموتسو میں گلہ پھاڑ پھاڑ کر سوہر گا رہی تھی جس سے سارا گاؤں سن لے آج یہ پہلا موقع تھا کہ ایسے شب افسروں پر برادری کی کوئی عورت نہ تھی سوار سے جنیا نے کہلا بھیجا تھا سوہر گانے کا کام نہیں ہے لیکن دھنیا کا ماننے لگی اگر برادری کو اس کی پرواہ نہیں ہے تو وہ بھی برادری کی پرواہ نہیں کرتی اسی وقت ہوری اپنے گھر کو اسی روپیے پر جنگوری سنگھ کے ہاتھوں کے رو رکھ رہا تھا ڈانڈ کے روپیے کا اس کے سوا وہ کوئی اور پربند نہ کر سکا تھا بیس روپیے تو تلہن کے ہوں اور مٹر سے مل گئے شیش کے لیے گھر لکھنا پڑ گیا نوکرام تو چاہتے تھے کہ بیل پک والیے جائیں لیکن پٹیشوری اور داتا دین نے اس کا ویروت کیا بیل پک گئے تو ہوری کھیتی کیسے کرے گا برادری اس کی جائدات سے روپیے وصول کرے پر ایسا تو نہ کرے کہ وہ کہوں چھوڑ کر بھاگ جائے اس طرح بیل بچ گئے ہوری رہن نامہ لکھ کر کوئی گیارہ بجے رات گھر آیا تو دھنیا نے پوچھا اتنی رات تک وہاں کیا کرتے رہے ہوری نے جلاہے کا غصہ داری پر اتارتے ہوئے کہا کرتا کیا رہا اس لونڈے کی کرنی بھرتا رہا اب بھگا آپ تو چنگاری چھوڑ کر بھاگا آگ مجھے بجھانی پڑ رہی ہے اسی روپیے میں گھر رہن لکھنا پڑا کرتا کیا اب حکہ کھل گیا برادری نے اپراد کشما کر دیا دھنیا نے ہور چبا کر کہا نہ حکہ کھلتا تو ہمارا کیا بگڑا جاتا تھا چار پانچ مہینے نہیں کسی کا حکہ پیا تو کیا چھوٹے ہو گئے میں کہتا ہوں تم اتنے بھوندو کیوں ہو میرے سامنے تو بڑے پتیمان بنتے ہو باہر تمہارا موں کیوں بند ہو جاتا ہے لے دے کے باپ دادوں کی ایک نسانی ایک گھر بچ رہا تھا آج تم نے اس کا بیوارہ نیارہ کر دیا اسی طرح کل تین چار بھیگے زمین ہے اسے بھی لکھ دینا اور تب گلی گلی بھیگ مانگنا میں پوچھتا ہوں تمہارے موں میں جیب نہ تھی کیوں ان پچوں سے پوچھتے تم کہاں کہ بڑے مہاتمہ ہو دھر مہاتمہ ہو جو دوسروں پر ڈان لگاتی پھٹتے ہو تمہارا تو موں دیکھنا بھی پاپ ہے ہوری نے راتا چپ رہا بہت برچر کا نہ بھول برادری کے چکھر پہ ابھی پڑی نہیں ہے تو نئے موں سے ایسی بات نہیں نکلتی دنیا اتتے جیت ہو گئی کون سا پاپ کیا ہے جس کے لئے برادری سے ڈریں کسی کی چوری کی ہے کسی کا مال کٹا ہے مہریا رکھ لینا پاپ نہیں ہے ہاں رکھ کے چھوڑ دینا پاپ ہے آدمی کا بہت سیدھا ہونا بھی برا ہے اس کے سیدھے پن کا یہی پھل ہوتا ہے کہ کتے بھی موں چاٹنے لگتے ہیں ہاج ہاج ادھر تمہاری واوا ہو رہی ہوگی کہ برادری کی کیسی مرچات رکھ لی میرے پھاک پھوٹ گئے تھے کہ تم جیسے مرد سے پالا پڑا کبھی سکھ کی روٹی نہیں ملی میں تیرے باپ کے پاؤں پڑھنے گیا تھا وہ ہی تجھے میرے گلے باندھ گیا تھا پتھر پڑھ گیا تھا ان کی اکل پر اور کیا کو نجانے کیا دیکھ کر لٹو ہو گئے ایسے کوئی بڑے سندر بھی تو نہیں تھے تم ویواد وینود کے کھشیتر میں آ گیا اسی روپیے گئے لاکھ روپیے کا بالک تو مل گیا اسے تو کوئی نہ چھین لے گا گوبر گھر لوٹ آئے دھنیا الگ چھوپڑی میں سکھی رہے گی ہوری نے پوچھا بچہ کس کو پڑا ہے دھنیا نے پرسند مکھوں کا جواب دیا بلکل گوبر کو پڑا ہے سچ ریسٹ پوچھ تو ہے ہاں اچھا ہے